موسیقی 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 اور سردار حسن ازرحیات شامل میجر جنرل سرفراز علی میجر جنرل محمد علی اور میجر جنرل سلمان فیاض غنی کی بھی ترقی پاک فوج میں آلہ سطح تقروری اور تبادلے ملٹری سیکیٹری لیفٹنین جنرل محمد عبدالعزیز کور کمانڈر لاہور تائیونات لیفٹنین جنرل ندیم انجم کراچی لیفٹنین جنرل خالد زیا کی بہاولپور میں تقروری لیفٹنین جنرل سرفراز علی کمانڈر سردن کمانڈ ہوں گے لیفٹنین جنرل محمد وسیم اشرف کو کور کمانڈر ملتان اور لیفٹنین جنرل محمد علی کو کمانڈر آمی سٹریٹیجک فورس کی ذمہ داریاں تفویز بھارتی عزائم کو سپارتی سطح پر پھر ناکامی پاکستان تین سال کے لیے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ لاو ارگنیزیشن کا صدر منتخب اٹلی میں تائینات پاکستانی سفیر آئی ڈی ایلو میں ملک کی نمائندگی کریں گے بھارت سی پیک منصوبہ سبوتاج کرنے کے لیے دہشتگردی میں ملوث پاکستان نے عزلی دشمنٹ کے خلاف ثبوت اقوام متحدہ کو فراہم کر دیئے انٹونیو گوتریز کی رپورٹ کے بغور جائزے کی یقین دہانی بیگم شمی مختر کی میت ہفتے کے روز پاکستان پہنچیں گی نماز جنازہ اسی روز شریف میڈیکل سٹی ڈرائیورن میں ادا کی جائے گی کلخانی اتبار 29 نومبر کو ہوگی ماریم اورنگزیب کی تصدیق شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو رہا نہ کرنے پر تند کی مسیر آزم کا دورہ لاہور وزیرالہ پنجاب اسمان بجدار کی ملاقات مہنگائی پر قابو پانے کے لیے بھرپور ایکشن کی ہدایت عمران خان کی چودری شجاعت کی رہائش کا آمد کافلی کی رہنما کی آیادت چودری پرویز الہی کی الگ ملاقات سیاسی معاملات پر تباتل خیال کافلی کی قیادت نے حکومت کی مکمل حمایت کی یقین دہانی گرا دی ملتان میں جلسے کے لیے قاسم باگ کے تالے توڑنے کا الزام یوسف رضا گلانی کے دو بیٹوں سمیت تیس رہنماوں کے خلاف مقدمہ درج پیپرز پارٹی کی پابندی کے باوجود ریلی تھانے کے باہر احتجاج پولس نے چار کارکنوں کو حراست میں لے لیا رہائی کے لیے آنے والے موسیٰ گلانی بھی گرفتار جیالوں نے آج احتجاج کا اعلان کر دیا ملتان میں گرفتاریاں حکومتی بوخلاہت کا ثبوت اوچھے ہتھکنڈے رکاوت نہیں ڈال سکتے عوام سیلیکٹڈ حکمرانوں کی بجائے جمہوریت کے ساتھ ہیں ملاب البھرٹو کا رد عمل مریم نواز کی جانب سے بھی مزمت گلگت بلتستان اسیملی کے نو منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا تحریک انصاف 22 نشستوں کے ساتھ سر فیرست پیپرز پارٹی کے پانچ اور نون لی کے تین میمبر شامل گلگت بلتستان کی نو منتخب اسیملی میں گرینڈ اوپوزیشن الائنس تشکیل پیپس پارٹی کے صوبائی صدر امجد ایڈوکیٹ وزارت اعلیٰ کے متفقہ امید بار ہوں گے سپیکر شپ کے لیے نون لیگ کے غلام محمد اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے جے یو آئی کے رحمت خالق نامزد چوکتائی لیب نے ڈی ایچ اے لہور میں مول کا پہلا ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیا نمونیا ہیپٹیٹس سمیت گیارہ بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسین دستیاب ہوگی کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے کام جاری ہے ڈیریکٹر اوپریشنز عمر چوکتائی کی گفتگو اس ویکسینیشن سینٹر کے ذریعے ہم اس سلسلے کو سٹارٹ کر رہے ہیں ہماری امید یہی ہے کہ انشاءاللہ لاہور، کراچی اور اسلامباد جیسے بڑے شہروں کے اندر ملٹپل ویکسینیشن سینٹر اور پھر ملک کے ہر بڑے شہر میں کم از کم ایک ویکسینیشن سینٹر ضروری اسٹیبلیز کیا جا سکے جہاں پہ پراپر ایس او پیز کے مطابق پراپر ریکوائرمنٹس کے مطابق اور پراپر انٹرنیشنل گائیڈ لائنز کے مطابق لوگوں کو جو ویکسینز ذرکار ہیں ان کو وہ ویکسینز پراپر طریقے سے پراپر ٹائم پر لگائی جا سکیں لاہور، کراچی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بادلوں کے دیرے، وقفے وقفے سے رمجھم، اسلامباد میں بھی بادل برس پڑے، سلسلہ اگلے چوبیس گھنٹے بھی جاری رہنے کا امکان ہر طرف برف ہی برف، گلیات، کلام اور اس طور میں سفید موتیوں کی برسات، زیارت میں بھی نظار حسین، مالم جببہ اور دیگر مقامات پر رابطہ سڑکے بند، سیاہوں کو مشکلات مزید خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو آگاہ کریں کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لئے اگڑامات کا سلسلہ جاری ہے آج سے ملک کے تمام تعلیمی ادارے بند ہوں گے طلبہ آن لائن کلاسز کے ذریعے تعلیم حاصل کریں گے جی ہاں پیر کے روز تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کیا گیا تھا پچیس دسمبر تک تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کیا گیا تھا کسی بھی لیول کے ہوں سکول، کالیجز اور یونیورسٹیز کو بند کیا گیا تھا نسی او سی میں اس بات کا فیصلہ ہوا تھا جس کے بعد آج سے آن لائن کلاسز کا آغاز ہو جائے گا جبکہ ملک کے تعلیمی ادارے بند رہیں گے اور اس کے بعد پچیس دسمبر سے دس جنوری تک سردی کی چھوٹیاں ہیں وہ ہوں گی جس کے بعد دوبارہ سے یہ دیکھا جائے گا جائزہ لیا جائے گا کہ آیا تعلیمی ادارے کھولنے ہیں یا اسی کو کانٹینیو کرنا ہے تو کرونا سے بچاؤ کے لئے اقدامات کی جا رہے ہیں آج سے ملک کے تمام تعلیمی ادارے بند ہوں گے لیکن آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور طلبہ آن لائن کلاسز کے ذریعے اپنے اس تدریسی عمل کو جاری رکھ سکیں گے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ کرونا کی دوسری لہر انتہائی خطرناک ہے احتیاط نہ کی تو حالات کابو سے باہر ہو سکتے ہیں کاروبار اور فیکٹریاں بند نہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ آپوزیشن جلسے کر کے لوگوں کی جانے خطرے میں ڈال رہی ہے لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ہماری خارجہ پولیسی کی بدولت بھارت دنیا میں ایکسپوز ہوا جبکہ ڈومور کہنے والا امریکہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے کرونا کے کیسز یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں خوف مجھے یہ ہے کہ ہمارے ہاسپیٹلز پہ بہت تیزی سے پریشر پڑنا شروع ہو گئے پیغام دینا چاہتا تھا اپنی قوم کو وہ یہ کہ ہم بڑی مشکلوں سے ایسے معاشی حالات سے نکلے ہیں لیکن مجھے اب خطرہ یہ ہے جس طرح تیزی سے ہمارے کیسز بڑھ رہے ہیں قوم نے مل کے اس کا صحیح معنی میں ہم نے اتیاط نہ کی ساری مسلمان دنیا میں مسجدیں بند کی گئی پاکستان نے نہیں کی علماء نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اب بھی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنے علماء سے اپنے اپنی اپنین میکر سے بڑی تیزی سے جو کیسز بڑھ رہے ہیں ہم سب مل کے اس کے سامنے کھڑے ہوں فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی فیکٹریہ نہیں بند کریں گے ہم روزگار میں جو بھی جو بھی چیزیں روزگار دیتی ہیں ہم ان کو بند نہیں کریں گے سب سے آسان ایس اوپی ہے کہ اپنے یہ یہ ماسک پہنے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کرونا سے بچاتے بچاتے اپنے لوگوں کو بھوک سے نہیں مار سکتے پہلے بھی اپیل کی تھی ہم نے اپنا جلسہ پہلے بھی ختم کر دیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کا بھی آرڈر ہے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے جلسے جلوس سے کوئی کسی کو این آر او نہیں ملنے لگا جتنے مرضی آپ جلسے جلوس کر لیں لیکن لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اس لیے ہم بلکل اس کی جانوں کو